ہلو ایبری برن سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا اگنو کے ویکلی ڈوز کے اندر اپیسوڈ میں اور یہ اپیسوڈ تھوڑا سا الگ ہے دوستو پچھلے ہفتے والا جو ہمارا اپیسوڈ آیا تھا اس کے بعد جو آج کا یہ اپیسوڈ ہے اس بیچ جو یہ ایک ہفتہ گزرا سات دن گزرے اس میں کوئی میجر اپڈیٹ اگنو کی طرف سے نکل کر نہیں آئے ہو سکتا ہے کچھ جون دودہ چوبی سیشن کے اسائنمنٹ کی نئی اپڈیٹ آگئی ہو چھوڑی اگزام کی ایک دو اپڈیٹ آگئی ہو اس کے علاوہ کوئی اور میجر اپڈیٹ نکل کر نہیں آئے تو وہ اپڈیٹس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات نہیں کریں گے لیکن کچھ میجر ڈاؤٹس بچوں کے آ رہے ہیں کومن ڈاؤٹس وہ ہم کلیر کریں گے سب سے پہلے تو یار ڈیڈلائن سمجھ لو اگنو کی کچھ ڈیڈلائنس آنے والی ہیں اگزامینیشن فارم دسمبر دو ادہ چوبیس کا اگر آپ نے ابھی تک نہیں بھرا تو پندرہ اکٹوبر فلال اس کی لاز دیٹ ہے ویڈاؤٹ لیٹ فی اور پندرہ اکٹوبر کے بعد اگر آپ بھرتے ہو تو گیارہ سو روپے کا لیٹ فائن آپ کا لگے گا لیٹ فائن بھی ایک طرف کے لیے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اگنو کے اگزام سینڈرز میں سیڈ بک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں آپ کو سیڈ بڑی مشکل سے ملیں گی تو اگر آپ دسمبر دو ادہ چوبیس میں اگزام سیدینی کے لیے الیجیبل ہو تو جل سے جل اپنا فارم بھر دیجئے دوسری بات ہماری ایڈمیشن جو ہے پندرہ اکٹوبر لاز دیٹ ہے نیو ایڈمیشن کی جو اینوال بیس پرگرام کے جو ایڈمیشن چل رہے ہیں تو اگر آپ ایڈمیشن ابھی بھی انٹرسٹیڈ ہو اگروں میں لینے کیلئے آپ نے فارم نہیں بڑھا ہے تو اپنے دوستوں کو بتائیے یا جو بھی چیزیں ہیں پندرہ اکٹوبر لاز دیٹ ہے اور کیا پندرہ اکٹوبر کے بعد دیٹ ایکسٹینڈ ہوگی پھر نیو نوز ایز اف ناو اس کے علاوہ دوست کو جو آپ کی آسائنمنٹ سمیشن دسمبر دوہ چوبیس سیشن کی چل رہے ہیں وہ ابھی اکتریس اکٹوبر تک ہیں آپ نے آسائنمنٹ سمیٹ نہیں کرا تو اپنی گائیڈلائنز کو فولو کرتے ہوئے اسائنمنٹ کو سمیٹ کر لیجئے جس ریجنل سینڈر کی گائیڈلائنز نہیں آئی یا جس سٹیڈی سینڈر کی گائیڈلائنز نہیں آئی ان سے ریکویسٹ ہے فیزیکلی اپنے سٹیڈی سینڈر میں جا کر باتچیت کیجئے ڈسکرپشن میں آپ کو ریلیمنٹ ویڈیوز مل جائیں گی یہ کچھ میزر ڈاؤٹ ہے اس کے علاوہ کافی لوگوں کا ایڈمیشن ابھی تک بھی کنفرم نہیں ہوا اگلوں میں میں نے کچھ جولائی دوزہ چوبزیس سیشن کی بچوں کیلئے ویڈیوز بنائی ہے اس میں کومنٹ آ رہا ہے کہ سر ہمارا تو ایڈمیشن ہی کنفرم نہیں ہوا تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے کنفرم ہو جائے گا ایڈمیشن اور اس سے جڑا ایک اور سوالدہ سر کہ ہم آسائنمنٹ بنانا شروع کر سکتے ہیں بلکل آپ بنانا شروع کر سکتے ہو اس میں کسی بھی چیز کا انتظار کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے دوسری بات دوستو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ایسے سٹورنٹ ہیں جن کو پروجیکٹ وغیرہ یا ڈسرٹیشن وغیرہ سمیٹ کرنا ہے ان کے لیے بھی جو لنک ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تیس نومبر تک کا ٹائم ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تو اس کو کافی لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ سر ہمارا ریولیشن کا ریزلٹ نہیں آیا اور دوسری طرف اگزام فارم بھی آیا ہوا ہے اب کیا ہم ریولیشن کے ریزلٹ کا ویٹ کرتے رہے یا اگزام فارم بھر دیں ہو سکتا ہے ریولیشن میں بھی ہم پانس نہ ہو اور اگزام فارم بھی ہاتھ سے نکل جائے یا ہاتھ سے نہ نکلے تو سیٹ ہاتھ سے نکل جائے سینٹر کی اب کیا کریں بتا دیجئے اس کا میں سمپل سا یہ کی سگیشن دوں گا آپ اگزام فارم بھر دو فیلال اس سبجیکٹ کا اگر مان لیتے ہیں کہ کل کو دس دن بعد پندر دن بعد ریولیشن کا ریزلٹ آپ کا پوزیٹیو آتا ہے آپ کی فیور میں تو اگزام اس سبجیکٹ کا دوبارہ دینے کے ضرورت نہیں ہے آپ اپنا جو بھی ریورسل کی ریکویسٹیں اگزام فارم کی وہ اگزام فارم والی ایمیل آئی ڈی پر میل ڈال کے کر سکتے ہو دوسری بات بچوں نے اگزام دینا نہیں چاہتے دسمبر میں کافی لوگ کہتے ہیں سر ہم جون میں دیں گے اگزام تو کیا ابھی اگزام فارم بھریں نہیں ابھی اگزام فارم بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ابھی اگزام نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک اور اس کے علاوہ ایسائنمنٹ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں سر اگر ہم ایسائنمنٹ سمیٹ کرتے ہیں اور اکزام نہ دے تو اگلی بار ایسائنمنٹ دوبارہ سمیٹ کرنا پڑے گا نہیں اگلی بار دوبارہ سے نہیں سمیٹ کرنا پڑے گا اس میں کوئی پرولم والی بات نہیں ہے آپ نے سمیٹ کر دی ایک بار وہ دوبارہ نہیں سمیٹ کرنے پڑتے چاہے آپ تھیوری اگزام میں فیل ہو جاؤں اپسنٹ ہو جاؤں وہ الگ میٹھا رہے یہ کچھ مجھے لگا کومن ڈاؤٹس سٹوڈنٹس کے آ رہے تھے اگنو سے ریلیٹڈ میں امید کرتا ہوں آج کی جانکاری آپ کو یوسفل لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر